بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہوں امید ہے آپ سب خریئے سہیں سوپرنس ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سکھ نئی ویڈیو کے ساتھ حادر ہیں انشاءاللہ والعزیز ان دس ویڈیو بھیل ڈسکس دی نیکس پویم سنیک ریٹن بائی ڈی ایچ لارنس اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ اس کا کچھ ملٹی میٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو ایکسپلینیشن کے لیے کچھ میٹیریل آپ کے ساتھ ش سنٹنس کریکشن کے رولز اور پاسٹ پیپرز میں سے لیے کہ تمام سنٹنس کی کریکشن اور کافی کچھ جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ تھرڈی اور فورٹھیئر کے لیٹی اگر آپ نوٹس ہیلپفل اور ایزی اور شارٹ نوٹس ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہیلپفل ہوں گے اگر آپ نے نہیں باج کی ہے تو اس چینل کی پلیلسٹ کو لازمی ویزٹ کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تمام لنکس اویل ہیں اور ادروائز یہاں پہ اوپر بھی آپ کو جو ہے آئی بٹن میں جو لنک جو ہے وہ آپ کو میسر ہوں گے سو سٹار کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں لازمی سے اسے سبسکرائب کریں ہیں ساتھ پہل لائکن اور اسے لازمی سے پریس کریں تو کچھ questions میں آپ کے ساتھ important share کروں گا and next اس کے بعد جو ہے وہ multi answer آپ کے ساتھ share کریں گا اور کچھ اس کے بعد بھی important questions ہیں اور ان کے answers why does the poet feel repent after his encounter with snake کہ وہ بعد نے شاعر افسوس کیوں feel کرتا ہے snake اس snake کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد اسے encounter کرنے کے بعد how does education overcome instinct in snake یہ جو point snake ہے اس میں اقل حیوانی پر education کیسے تعلیم جو ہے یہ کیسے overcome کرتی ہے why does ڈی ایچ لارنس curse his education اس شاعر کا جو نظم کا جو شاعر ہے وہ اپنی تعلیم کو کیسے جو ہے اس پہ یعنی کہ اس کو اس پہ لانت بیجتا ہے یا اس کو برا بلا کہتا ہے why does the poet think of his education as accursed وہ اپنی تعلیم کو جو ہے کیوں اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ accursed ہے یہ منحوس ہے can you point out the subtle changes in the poet's relationship with snake کیا آپ ان معمولی تبدیلیوں کو واضح کر سکتے ہیں جو کہ شاعر کی جو ہے اس سام کے ساتھ تعلقات میں آتی ہیں وہ خوب وزیر ہوتی ہیں یا دیکھنے کو ملتی ہیں why does the poet regret وہ افسوس کیوں کرتا ہے what type of heart overcomes the poets کون سا اس پہ جو ہے وہ شاعر پر کون کس قسم کا افسوس جو ہے وہ سامنے دیکھنے کو ملتا ہے یا اس پہ جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے یا اس پہ overcome کرتا ہے what did the poet feel at the disappearance of the snake وہ جو ہے سنیک کے disappear ہونے پر کیا فیل کرتا ہے why does the poet feel his act pity وہ اپنے کام کو یا اپنے اس ایکٹ کو اپنے اس ایکشن کو pity یعنی کہ معمولی تخفیف شدہ کیوں جانتا ہے why does the poet throw a stick at the snake وہ اس سام کو چھڑی کیوں مارتا ہے why does the poet try to kill the snake کیوں شاعر اس سام کو kill کرنا چاہتا ہے اسے مارنا چاہتا ہے یہ کچھ questions تھے جو important تھے آپ past papers بغیرہ کو ویزر کیجئے گا اور کچھ key books اور کچھ helping books اور کچھ experts سے اس کے related questions جو important ہیں وہ کافی اکٹھے کیجئے گا and then اس multi answer کو ان کے ساتھ meet کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر تھوڑی سی changing آپ کو کرنی پڑے تو کیجئے گا تو multi answer ہے جی آپ کے سامنے the poet saw میں جلدی جلدی پڑھوں گا کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ already تھوڑی سی لمبی ہو چکے اگر اس کو fully explain کریں گے اور آہستہ پڑھیں گے تو کافی لمبی ہو جائے گی so جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں the poet آپ carefully pause کر کے یا ریوائز کر کے سننی جی گا the poet saw a snake drinking water at his water trough کہ poet یعنی شاہر وہ اس نے ایک سامپ کو دیکھا جو کہ اپنے پانی کے کنارے پر پانی پی رہا ہے ٹھیک جی and liked his beauty so much وہ اس کی خوبصورتی کو بڑا پرسند کرتا ہے but then he picked a stick and threw it on the snake پھر وہ ایک چھڑی پکڑتا ہے اور اس کو جو ہسامپ کی طرف پھینکتا ہے because of his education اپنی تعلیم کی وجہ سے کیونکہ اس کی تعلیم یہ تھی کہ یہ poisonیس ہوتا ہے which was saying جو اس کی تعلیم کہتی ہے اپنی اس تعلیم کی وجہ سے جو اسے کہتی ہے that snakes are poisonous کہ سامپ تو زہریلے ہوتے ہیں یہ اس کی تعلیم تھی اس کے پاس education تھی کہ یہ poisonous ہوتے ہیں اور لہذا جو چیز poisonous ہے اسے kill کرنا ہی چاہیے actually the point presents a conflict between rational and intuitive social education and self education basically یہ تعلیم جو ہے دراصل یہ نظم یہ اقلی اور بدی meaning اقلی اور بدی سے بدی جو بغیر غور و فکر کے چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اقلی یا نظری وہ چیز ہوتی ہے جس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی یہ یاد رکھی rational and intuitive یعنی کہ ایک اقلی ہے یا نظری کہہ لیں جو کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے دوسری بدی ہی ہوتی ہے جس میں غور و فکر کے بغیر جو چیز فوراں ذہن میں آ جائے ٹھیک ہے جی فور اگزمپل جیسے جن اگر کہیں تو اس میں غور و فکر کریں گے یہ نظری چیز ہے ایک اقلی چیز ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ دور یا ونڈو کہہ دیں تو یہ دیکھیں بغیر غور و فکر کرنے کے آپ کے ذہن میں فون ان سے آ جاتی ہے اچھا دوبارہ سے سینڈنس پڑھتے ہیں دراصل یہ نظم اقلی اور بدیہی اور مہاشرتی تعلیم اور سیلف ایڈوکیشن جو انسان خود سے اس کو ایڈوکیشن بنا کے اس کو حاصل کر کے اور اس کو امپلیمٹ کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے ایسی تعلیم کے خود تعلیمی سماجی تعلیم اور اقلی اور بدیہی تعلیم کے درمیان ایک تضاد کو پیش کرتی ہے ٹھیک ہے جی یہ پوئن نیکسٹ ہے جی تمام تعلیمیں یہ بری ہیں سوری تمام کی تمام ایڈوکیشن یہ بری ہے جو سیلف ایڈوکیشن نہیں ہے بے شک وہ جو مرضی آپ کہہ لیں ایمن کے اسلامی ایڈوکیشن بری تو نہیں لیکن اس درجے کا آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اگر اس پر عمل نہیں سیلف ایڈوکیشن سے میننگ یہ ہے کہ عمل ٹھیک ہے نہیں ایسی ایڈوکیشن جو آپ اپنے عمل سے اس کو پروڈیوز کریں جیسے کہ کافی سارے سائنٹیسٹ آپ دیکھتے ہیں انہوں نے اتنے تجربے کر کر کے پھر جا کے وہ کہیں پہ جو ہے انہوں نے کوئی ایسیڈز ایجاد کی اور نئی جو ہے وہ راہیں ہموار کی سائنس کی ٹھیک ہے اسی طرح امام غزالی کا ایک قول ہے العلم بلا عمل کا شجرم بلا سامارم ٹھیک ہے کہ بغیر علم بغیر عمل کے علم ایسے ہی ہے جیسے بغیر پھل کے درخت ہوتا ہے کہ شائر اپنی سکول کی تعلیم کو بھی اس کے ضمیر اور خود سے حاصل کی گئی تعلیم میں مداخلت کرنے دیتا ہے اور آخر میں پچتاتا ہے ٹھیک ہے نیکس اجی دی پویٹ فیلٹ ہارڈ یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں یہ لکھ سکتے ہیں دی پویٹ شوز ڈیفرنٹ ری ایکشنز ٹھیک ہے میننگ یہ ہے کہ شاید خوف محسوس کرتا ہے یا وہ اپنے مختلف رد عمل ظاہر کرتا ہے انڈر دی پریشن آف اس ٹھیکنگ بیوٹی ڈیڈ فلڈ ڈارک ہول اس ہارم فل نیچر اس ٹرینجنیس لونلی نیس اس ٹھینک لیسنیس ارگرڈ فیلنگ آف ڈیفیٹ جیلیسی آف ہیز رویل بیئرنگ ٹھیک ہے کہ شاعر اپنی حیرت انگیز خوبصورتی خوفناک تاریخ سوراخ اس کی ایک جو مزر طبیعت ہے ٹھیک ہے اس کی عجیب و غریب کیفیت تنہائی اس کی بدکسبتی افسوس شکست کے احساسات اور اپنے شاہی اثر کی حسد کے دباؤں میں خوف زدہ ہوتا ہے یا اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کرتا ہے یا اپنے ان تمام چیزوں کے حسد کے دباؤں میں مختلف رد عمل ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے سو آپ ریوائز کر کے سن لیجئے گا اگر آپ کو کوئی بلکل ایزی ہیں سارے الفاظ سو ہی ٹرائے تو کل ہم سوری آل مائنگلٹ ویڈ ایڈوکیشن اینڈ مائنڈ سیٹ آف آنر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نیلی ہوئی ہیں مخلوط ہیں نیلی جلی ہیں ایڈوکیشن اور اپنی عزت یا وقار کے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان دونوں کے امتزاج اور کمبینیشن کے ساتھ یہ تمام چیزیں ایگزیسٹ کرتی ہیں سو ہی ٹرائے تو کل ہم وہ اپنے آپ کو وہ اسے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے بٹ سڈنلی ہی بگن ٹو ہیٹ ہیم سیٹ لیکن بات میں وہ اپنے آپ کو ہی برا جاننے لگتے ہیں اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کرتا ہے اور یہ جو بظاہر مروجہ ایڈوکیشن ہے اس سے نفرت کرنے لگتا ہے لیکن اچھانک اسے جو ہے وہ دہشت محسوس ہوئی کہ اسے بھی مارینر جیسی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک نہیں لیکن اچھانک اسے جو ہے وہ دہشت محسوس ہوئی لیکن لہذا وہ پھر اس نے ندامت کا اظہار کیا اور تخلیق نو کے لیے ری جنریشن کے لیے خدا کی خوبصورت مخلوق کا احترام اور پیار کرنا چاہا اس کی خواہش کرتا ہے اس نظم شاعر کے خوف سہر غیرت نفرت اور آخر میں پچھتاوے کے رد عمل کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ایک اخلاقیات کی حصیت سے شاعر کس بات کے احساس ہوتا ہے کہ کیا سام کی آنکھیں نہیں ہیں اس نظم شاعر کس باتا ہے اس نظم شاعر کس باتا ہے کہ کیا ایک اخلاقیات کی حصیت سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ سردی کی وجہ سے سرد گرمی کی وجہ سے اور جن ہتھیاروں کے ساتھ ہم زخمی ہوتے ہیں انسان زخمی ہوتے ہیں کیا وہ ان کے ساتھ زخمی ہوتا ہے اگر آپ اس میں سرات کرے کیا خون نہیں بیٹا اگر آپ اسے گدگدی کریں کیا وہ ہنستہ نہیں اگر آپ اس کے ساتھ غلط کریں کیا وہ بدلہ نہیں لے گا لہذا وہ انسان ہونے کے ناتے اپنے کیے گے بڑے چھوٹے غلط کام ان کا ایک جرمانہ آدھا کرنا چاہتا ہے اور نتیجہ یا کنکلیجنے دیتا ہے کہ اللہ تعالی کی تمام مخلوقات کے ساتھ پیار کیا جانا چاہیے تو یہ تھا ملٹی آنسر یہ کچھ قویسٹنز آپ کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں انہیں بھی آپ دیکھئے گا اور پاؤس کر کے انہیں سمجھیے گا اب جو ہے اس کو اچھے سے پریپیر کیجئے گا اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے کافی ہیلپل ہوگی اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ